السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف روڈ لائنز جو روڈ پہ لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ہم کوئی بھی روڈ کراس کرتے ہیں وہاں پہ گاڑی چلاتے ہیں بائک چلاتے ہیں یا فرکار چلاتے ہیں کوئی بھی گاڑی ہو تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ روڈ پہ لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں تو کچھ جو ہیں ییلو کلس کی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ وائٹ کلس کی ہوتی ہیں کچھ لگاتار مطلب کہ کنٹینیوز ہوتی ہیں اور کچھ بروکن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو اصل پرپس ہے بنائی گئی ہے وہ پرپس ہم جانیں گے اس ویڈیو میں جو آپ یوٹرنز لیتے ہیں وہ لائنز بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور آپ آور ٹیک بھی کرتے ہیں تو کہاں پہ یہ اللاؤڈ ہے کہاں پہ اللاؤڈ نہیں ہے کہاں پہ آپ کے لئے سیف ہے اور کہاں پہ آپ کے لئے یہ سیف نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہمارے بس لائن ہے وہ ہے بروکن وائٹ لائن ٹھیک ہے اس لائن کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس روڈ پہ لائن چینج کر سکتے ہیں اور ٹیک کر سکتے ہیں دوسری گاڑی کو ٹھیک ہے اور یوٹرنز بھی لے سکتے ہیں اس روڈ پہ ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ یہ بروکن وائٹ لائن دیکھیں تو وہاں پہ آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کو اور اپنی جو اور لین ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور یوٹرن بھی اس روڈ پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا نمبر جو ہے کنٹینیس وائٹ لائن ٹھیک ہے یہ روڈ لائن کا ایک ٹائپ ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کنٹینیس روڈ لائن وائٹ جو ہے وہ جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو اوورٹیک کرنا یا نہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس روڈ پہ اوورٹیک کسی بھی گاڑی کو نہیں کسکتے اور نہ ہی یوٹرنس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر آپ رائٹ سیڈ میں جا رہے ہیں تو اسی سائیڈ میں آپ کو جانا ہے اور دوسری سائیڈ آپ کو جانے کی ضرور نہیں یہ آپ کے لئے allowed نہیں اور یہ آپ کے لئے safe بھی نہیں ایسے روڈ پہ ٹھیک ہے مطلب یوٹرنس بھی نہیں لینے اور اوورٹیک بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس روڈ پہ جہاں پہ آپ کنٹینیس وائٹ لائن دیکھیں نمبر تھرڈ کنٹینیس ییلو لائن جہاں پہ بھی آپ ییلو لائن دیکھیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اوورٹیکنگ is allowed but only when you are on your side crossing the ییلو لائن is not permitted for either sides اگر کوئی روڈ ہے وہاں پہ وہاں سے آپ کی گاڑی جا رہی ہو اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ییلو لائن بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اوورٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن اس سائیڈ پہ جہاں پہ جس سائیڈ میں آپ جا رہے ہیں دیکھیں جیسے آپ رائٹ سائیڈ میں تو رائٹ سائیڈ میں کوئی گاڑی جا رہی ہے آپ کی سائیڈ سے آپ کی ڈائریکشن میں تو وہاں پہ آپ اوورٹیک اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لیفٹ کے طرف جائیں گے تو وہ allowed نہیں ہے کیونکہ یہ continuous ییلو لائن ہے اور اس کا مقصد یہ کہ آپ اپنی سائیڈ سائیڈ میں لیفٹ میں دونوں میں گاڑیاں جا رہی ہیں ان دونوں کے لیے allowed نہیں ہے کہ وہ لیفٹ میں جائے اور وہ رائٹ میں جا کے یوٹرن لے مطلب اپنی سائیڈ میں آپ یوٹرن لے سکتے ہیں اور اوورٹیک بھی کر سکتے ہیں نمبر فور اے double continuous ییلو لائن it implies crossing the line is strictly not permitted for either side no اوورٹیک no یوٹرن no land changes اس لائن کا جب بھی آپ اس لائن کو روڈ پہ دیکھیں ٹھیک ہے کہیں پہ بھی تو سمجھ جائیں کہ اس روڈ پہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اوورٹیک کسی بھی گاڑی کو نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس روڈ پہ آپ یوٹرن لے سکتے اور جس سائیڈ یہ آپ کے لئے اس روڈ پہ سی نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر فور ہے بروکن ییلو لائن پہلے کنٹینیس ییلو لائن بھی دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے اور ڈبل بھی دیکھیں اب جو بروکن ییلو لائن ہم دیکھیں گے یہ کیا مقصد کیا اس کا اللہ ٹو آور کرنا ہو کسی گاڑی کو یا یو ٹرن لینا ہو وہ آپ کے لئے سیف ہو ٹھیک ہے مطلب آپ کی سیفٹی کے لئے ہے جہاں پہ بھی آپ کسی بھی روڈ پہ کوئی بھی ٹائپ آہ لائن کا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہو کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی سیفٹی کے لئے بنائی گئی ہیں جس آپ کو جو بھی ایکسیڈنس ہوتے ہیں ان سے آپ کو پروٹکٹ کیا جائے ٹھیک ہے ہم ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا بھی خیال لکھنا چاہئے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سب کی سیفٹی کے لئے بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھی پانچ ٹائپ روڈ لائنز جو آپ دیکھتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی دوست گاڑی چلاتا ہے کوئی بھی فرینڈ ہے ٹھیک ہے تو ان سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا جلے کہاں پہ وہ لے سکتے ہیں کہاں پہ وہ لین چینج کر سکتے ہیں اور کہاں پہ وہ گاڑی کو آور ٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو ہونی چاہیے اگر آپ رائیڈر ہیں یا کوئی بھی گاڑی چلاتے ہیں درائیو کرتے بائک چلاتے تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی سیفٹی کے لئے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے یوٹیو چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں ٹل دی ٹیک کیئر اللہ حافظ